اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں بیماروں کا شفائی کاملہ تا فرمائیں مشکل حالوں کی مشکلات کو دور فرمائیں آج آپ لوگ یہ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا پانی کا تسلہ میں نے کیوں رکھا ہے تو جناب یہ پانی کا تسلہ میں نے اس لئے رکھا ہے کہ اس میں ہم پانی بوائل کر کے پیتے ہیں اس میں الائچی اور تھوڑا سواف نالتے ہیں اسے پیت ڈٹ کا تھوڑا ایشو ہو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جناب یہاں میں کل میں نے دال بنائی تھی اور اس دال کو آج میں نے آٹے میں گوند کے اس میں پیاس سوکھی میتھی اور اجوائن تھوڑی سے ڈال کے بڑے مزے کی یہ نسی روٹی بنتی ہے کبھی آپ بھی بنائیے گا تو آپ کو مزہ آ جائے گا کیونکہ میرے بچے تو خیار یہ نہیں کھاتے میں نے اپنے لئے بنائی ہے اپنے لئے میں نے تھوڑا سا آٹا گوندہ اور پھر میں نے کہا اس کے لئے آٹا گوند کے بھی رکھ لیتی ہوں اور یہ میں نے دلیا بنایا ہے کیونکہ صبح بھی میرے بچے سو رہے ہیں آج سنڈے ہیں بچے سو رہے تھے ابھی تو یہ دلیا ان کے لئے رکھ دیا ہے اور اس دلیا میں بھی میں آپ کو اس کی ریسپی بناوں گی بچوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے یہ چھوٹوں کے لئے میں نے بنایا یہ پیس کے اس میں کافی چیزیں ڈالی ہیں جی تو اب بچے میرے اٹھ گئے تھے ان کے لئے میں سیری لیک بنا رہی ہوں اور میں چار چمچ سیری لیک کے میں نے لیا ہے اور اس لئے میں آپ کو میتھر بتاتی ہوں کھلانے کا کیسے بناتے ہیں تو اس میں میں نے چار چمچ سیری لیک لیا ہے اور نہیں سوری پانچ ہو گئے تھے اور یہ جناب بادام اکھروٹ اور کاجو ان کو بھون کے اور پیس کے میں نے رکھا ہے یہ سیری لیک میں میں ڈال کے ان کو دیتی ہوں یہ سیری لیک میں میں نے دو چمچ اس کے ڈالے ہیں اور اب اس کو اچھی طرح سے نکس کر کے پانچ بنا کے اور پھر میں اس کو بچوں کو کھل موسیقی بردادم با بحضورت اکنید برایکم کھل موسیقی بردادم برای ایسی طرح سے نکس کر کے برای اینستی ہوگی موسیقی 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 پورے ہسپٹل میں گھومتے پھیر رہے ہیں بس اور ہم یہ واپسی کی تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ سب دعا کیجئے گا کہ اس کے بچے اللہ تعالی میری چھوٹی سسٹر کو صحتیابی دے اور اس کے بچوں کو زندگی اتندرستی دے اور آج تک کے لئے اتنا ہی اگر میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو اچھی لگی ہے اور تھوڑا مزہ آیا ہے تو میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ کا ساتھ مجھے میرے لئے بہت ضروری ہے اور آپ اپنا خیال رکھیں گا اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ حفظ